اگر ابھی تک آپ نے دو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اپنی جیب سے ایک دیرم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ تین دیرم ہو گئے اب قریب میں ایک آبادی ہے تم جاؤ اور جا کر تین دیرم کی روٹیاں لے آو وہ گیا اور تین دیرم کی تین روٹیاں لے آیا راستے میں سوچنے لگا حضرت نے تو صرف ایک ہی دیرم دیا تھا اور میرے دو دیرم تھے جبکہ روٹیاں تین آئی ہیں اور ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا جائیں گے اور مجھے آدھی روٹیاں مینے دیں لہذا بہتر یہ ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھالیتا ہوں چنانچہ اس نے ایک روٹی راستے میں ہی کھالی اور دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا آپ علیہ السلام نے ایک روٹی کھالی اور اسے پوچھا کہ تین دیرم میں کتنی روٹیاں آئی تھی اس نے کہا حضرت دو روڑی آئی تھی ایک آپ نے کھا لی اور ایک میں نے کھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے روانہ ہو گئے راستے میں ایک دریہ آیا شاگر نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریہ کیسے پار کریں گے جبکہ یہاں نہ کوئی پول ہے اور نہ کوئی کشتی نظر آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے آگے چلوں گا تم میرے آبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا خدا نے چاہا تو ہم دریہ پار کر لیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر دریہ میں قدم رکھا شاگر نے بھی ان کا دامن تھام لیا اللہ کے حکم سے آپ نے دریہ کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں تک گھیلے نہ ہوئے شاگر نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جان آپ پر قربان آپ جیسا صاحبِ اجاز نبی تو پہلے مبوسی نہ ہوا آپ علیہ السلام نے شاگر سے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس نے کہا ہاں میرا دل نور سے بھر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیا کتنی تھی اس نے کہا حضرت روٹیا تو بس دو ہی تھی پھر آپ علیہ السلام آگے چلے تو آگے راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے اسے زبا کیا اور اس کا گوشت بنا کر خود بھی کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی خال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ہرن زندہ ہو گیا اور چوکلی بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں کے ساتھ جا ملا شاگرد نے یہ موجزہ دیکھا تو خوش ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور مولم نیایت فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس نے کہا ہاں میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو گیا ہے تو آپ نے پوچھا پھر بتاؤ کہ روڈیا کتنی تھی شاگرد نے کہا حضرت روڈیا تو بس دو ہی تھی دونوں راستہ چلتے گئے ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین ایٹیں پڑی تھی آپ نے فرمایا ایک ایٹ میری ہے ایک ایٹ تمہاری اور ایک ایٹ اس شخص کی جس نے تیسری روڈی کھائی تھی یہ سن کر شاگرد شرمنکی سے بولا کہ حضرت تیسری روڈی تو میں نے ہی کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ تینوں ایٹیں تم لے جاؤ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اروانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد ان ایٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے جائے اسی دوران تین ڈاکو وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس تین سونے کی ایٹیں ہیں انہوں نے اسے قتل کر دیا اور کہنے لگے ایٹیں بھی تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا حصہ برابری کا ہو گیا اتفاق سے وہ بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیئے اور کہا کہ شہر قریب ہے تم جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے وہ شخص کھانا لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور یہ تینوں ایٹ میری ہو جائیں گے ادھر اس کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس کا قتل کر دیتے ہیں تو ہم دونوں کے حصے میں دیڑ دیڑ ایٹیں آئیں گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود قتل کر دیا پھر جب انہوں نے وہ زہر آلود کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے واپسی میں عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایٹیں ویسی کے ویسی پڑی ہے اور ان کے پاس چار لاشے بھی پڑی ہے آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے اس لالچی شاگرد نے اللہ کی قدرت اور نبی کے موجزے کو دیکھ کر بھی سچ نہ بولا اور دنیا کی ذرا سی لالچ میں آ کر سچ اگل دیا اور آخر میں اس کا انجام ہم سب کے لیے عبرت کا سبب ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کا خوف پیدا فرمائیں آمین تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم کرتے امید کرتے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ اسے زیادہ سیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیل میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں ملتے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ